مورد مورد مواجرا مرحبہ مواجرا جی بابو جی آج اسے یہ ہی سونے دیجے میرے پاس مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنے نبارام دل تمہاری ماں کہہ رہی تھی ہو ماں کہ تم ساحل کو بورڈنگ اسکول بھیجنا چاہتی ہو جی بابو جی اس کے بینا رہ لوگی تم بچے کے بھوشے کے لیے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے بابو جی ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹی لیکن کیا تمہیں اپنے بچے کا بھوش اس گھر میں نہیں دیکھتا ہے دیکھتا ہے لیکن ویسا نہیں جیسا میں چاہتی ہوں کیا چاہتی ہو تو باہر نے بتایا ہوگا آپ کو لیکن میں تم سے سننا چاہتا ہوں کیا ایک باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھے وہ کیا چاہتی ہے آج اچانک آپ کو میری چاہت کا خیال کیسے آگیا بابو جی کیوں آج سے پہلے میں نے کبھی تمہارا خیال نہیں کیا اگر آپ نے کیا ہوتا تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں میری پسند کیا ہے اور میری نا پسند کیا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں تمہاری شادی اس کیشاو کے ساتھ کبھی نہیں کروا تھا اس میں آپ کا اپنا سوارت چھپا ہوا تھا میرا سوارت جی ہاں پرنا بیاہ کی منظوری میں آپ گھر جمائے بننے کی شرط کبھی نہ رکھتے آپ کو اپنے خاندان کا نام روشن کرنے کے لیے ایک وارث جائے تھا اور اب آپ وہی سوارت ساحل کے ذریعے پورا کرنا چاہتے ہیں اپنے خون کی اچھی پرورش کرنا اور اسے ایک کامیاب انسان بنانا اگر سوارت ہے ٹھیک ہے میں سوارتی ہوں پھر میں بھی آپ کی طرح سوارتی ہوں بابو جی کیونکہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچے کی اچھی پرورش کر کے اسے ایک کامیاب انسان بنتے دیکھوں تو پھر چھگڑا کس بات کا ہے بیٹی ہم دونوں کا لقش یہ کی ہے ساحل کی بھلائی ساحل کی بھلائی یا برائی کے بارے میں سوچنے کا حق پہلے مجھے ہونا چاہیے بابو جی میں اس کی ماں ہوں اور میرے حساب سے اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ بارڈنگ سکول جائے موسیقی اے 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 او 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 ام نانا جی نانا جی نانا جی نانا جی نانا جی اب میرا لیسن سنینا میں نے سب کچھ آج کر لیا ہے چلینا نانا جی چلینا پہلے اون پر رک دو چلینا نانا جی نہیں ابھی میں تھکا ہوا نہیں آپ چلیے آپ چلیے چھوڑو میرا ہاتھ جا کر اپنی ماں کو تو نہ ہو